اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کیا ہوتے ہو کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آج میں آپ سب لوگ کے ساتھ ایک نیو پروڈکٹ کے شیرنگ کرنے جا رہی ہوں آج کل آج کل نہیں یہ بہت مطلب کہ پہلے سے جو پروفیشنل ہیئر کلر کرتے ہیں وہ لوگ یوز کرتے تھے یہ پروڈکٹ بٹ جو نارمل لیول کا سالون ہوتا ہے ان کو ان پروڈکٹس کوئی نالج نہیں ہوتی تو یہ اویرنیس تب بھی ملتی ہے جب آپ انٹرنیشنل لیول پر کوئی کام سیکھتے ہو یا کرتے ہو ہیئر کلرنگ کا ریبونڈنگ سوڑی ہیئر کلرنگ کٹ ڈاؤن یہ وہ اس میں یہ پروڈکٹ بیسکلی یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو کہ کافی لوگوں کے ہیئرز ڈیمیج ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہیئر پیرنگ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جب وہ کسی اچھے مطلب کے ہائی لیول کے سالون پہ جاتے ہیں جو ان کے ہیئرز کی ایک عجیب سی شائننگ اور موسیلی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ریبونڈنگ یہ پروٹین وغیرہ پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جسٹ ہیئر کلر کے ساتھ ہی ہمارے مطلب کے بالوں میں ڈیفرنٹ شو ہونا شروع جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نا کلر کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں وہ اس میں آج کل جو بہت زیادہ ان ہے وہ اولی پلیکس ہے ٹھیک ہے تو اولی پلیکس کیوں کہ ایکسپینسیو ہیں اور کچھ مطلب کے لو لیول کے سالون میں ظاہر ہے ہمارے جو ہائی لیول کا سالون ہوگا وہاں پر ہائی لیول کے کسٹمر تو مطلب کے امپورٹنٹ ہی ہوتے ہیں چاہے وہ لو لیول کی ہوئی چاہے ہائی لیول کی ہوں بٹ ہاں آپ لوگوں نے اپنی کاس نکالنی ہوتی ہے پرادک کے حوالے سے کہ ہم اگر یہ ایکسپینسیو پرادک یوز کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا آگر ہم اس کے نیول بدل کوئی پرادک کچھ کرتے ہیں اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا تو اولی پلیکس کیوں کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں اس کے مطلب کے نیول بدل آپ یہ والی پرادک یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹراولنگ کٹ بھی کہتے ہیں تو یہ اس اس بی کی پرادک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہیں آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سب کچھ دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں جی تو اس میں یہ دیکھیں جی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ نمبر 2 ہوتا ہے یہ ہیئر پیر کے لئے یوز کرتا ہے تو سب سے پہلے میں نمبر 1 کی بات کروں گی نمبر 1 جو آپ کو پتا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا کیونکہ یہ ہاف پورٹل ہوتی ہے تو اس کو میں نے یوز بھی کیا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ڈراؤپر ملتا ہے اگر آپ بالوں پر بلیج کر رہے ہیں کارڈاؤن کر رہے ہیں کچھ بھی تو آپ اس میں یہ فیو ڈراؤپس ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بلیج کے ساتھ بال آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ راف اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بالوں میں بال کٹنا شروع ہو جاتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو باؤنڈ بیلڈر بھی کہتے ہیں باؤنڈ بیلڈر کے حوالے سے کافی زیادہ نیو پروڈکس بھی ہیں آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو ملیں گی اس کو ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا کلر سیم ٹو سیم ڈیپوزٹ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کلر سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہیں بال ڈیمیج ڈیسٹرائی یہ سارا کچھ اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ دیکھیں اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ پروفیشنل یوز آن لی اس سے بالوں کے اندر جو رف نیس آتی ہے اور بالوں کے لاسٹر کی تھی کم ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے بہت اوٹ کلاس پروڈکٹ ہے اور میں نے خود یوز کی ہے اور اس کا آپ کو میں ریویو دے رہی ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نمبر ٹو پہ کیونکہ کوئی بھی آپ چاہے اولپلکس کی یوز کریں چاہے کسی کی بھی اس میں یہ نمبر ٹو دو بارٹلز آتی ہیں بسکلی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ صرف تھوڑی سی یوز ہوتی ہے اور یہ والی جو پروڈکٹ ہے نمبر ٹو یہ موسیلی زیادہ یوز ہوتی ہے یہ ہیئر ماس اور ہیئر رپیئر ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے یہ سونے پہ سوہاگا آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ کام یہ کرتا ہے کنٹرول نمبر وان کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نمبر ٹو کو اپلائے کرنے سے آپ کے بال سٹریٹ شائن اور سموت ہوتے ہیں بہت سی مطلب بلکل آپ کو ایسا ہی شو ہوگا جیسے آپ نے پروٹین کے یہاں کیراتین ٹریٹمنٹ کروایا ہے یہ نمبر ٹو ہے اس کو ہیئر ماس بھی اس کو آپ نے اپنے بالوں پر اپلائے کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں میں کافی اچھا وہ ریزلٹ آئے گا دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ صرف ایک ہی کٹ ہے اس میں نمبر وان اور نمبر ٹو آتا ہے اگر آپ اولیپلکس کی لیتی ہے اس میں نمبر سوری ٹین تک ہیں تو اگر آپ گھر میں بالوں کا کوئی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں گے اسی کا بون بیلڈر جو ہے نا وہ آپ نمبر زیرو لیں گی ٹھیک ہے اور اس میں وہ کیا نام ہے اس کا سوری جو نمبر زیرو اور اس کے ساتھ ان پیول بھی ملتا ہے اگر آپ اس کو بھی یوز کریں گے یہ پروڈکٹ میری طرح سے تو ہنڈرٹ آف تا ہنڈرٹ اس کو مارکس ہے یہاں ٹین آف تا ٹین آپ ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ اس کو یوز کریں گے یہ پروڈکٹ میں نے اس لئے شو کیا کہ یہ اتنی کاؤسلی نہیں ہے لیکن آپ ریزلٹ اس کا بلکل اسی پروڈکٹ جیسا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کاؤسلی ہے تو اس کے مطلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ